یہ دیکھیں یہاں سربی کچھرا سمیٹ رہے ہیں ساتھ ساتھی اچھی بات ہے یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے جو پبلک پوائنٹس پہ یہ صاحب یہ بڑی محنت والی بات ہے ساتھ ساتھ کچھرا سمیٹھتے جا رہے ہیں اچھی بات ہے سپائی سترائی کا خیال رکھتے ہیں باقی یہ جہاز بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے نیوی کا کوئی انہوں نے بہت اچھے اچھے سیمپلز بنائے ہوئے بھئی مجھے جہازوں کے اتنے نام نہیں پتا بس یہ کہ جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہت ہی اچھے اچھے موڈلز بنائے ہوئے اتنے کلیر ہیں اتنی مطلب خوبصورت بنائے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ اسے اوریجنل جہاز کھڑا گا تو یہ وہاں بھی اچھے لگ رہا ہے چھوٹا سا پیارا سا جہاز ہے کیوٹ سا ہوتے کی دور بھی ایک جنگی جہاز ٹائپ کھڑا گا ہے وہ یہ 380 سامنے بھی ہو یہ بھی جنگی تیارہ لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے جا کے کہ چھوٹی چھوٹی سے جو ہے نا ہیلیکوپٹرز بھی یہاں پر لگے میں ہیں ابھی قریب سے جا کے دکھاؤں گی یہ تو میں آپ کو دور سے وہ دکھا رہی ہوں جہاز جو انہوں نے یہاں پر پلینز کے جو موڈلز لگائے میں ہیں ابھی میں آپ کو قریب سے جا کر میں آپ کو ہیلیکوپٹرز دکھاؤں گی ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ میری جو وائف ہیں وہ شاید تھک گئی ہیں یہ جہاز ہے پتہ نہیں کون سے سن کا یہ تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہم پی ایف میوزم میں ہیں تو یہاں ایک ملاد کے سلسلہ تھا بچوں کا اس لیے ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہ اور بھی فیملیز ہیں جو بیٹھیں ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ جہاز کون سا مارڈل ہم کو معلوم نہیں لیکن جہاز ہے آپ کو یہاں بہت سارے جہاز ملیں گے یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ سامنے جہاز ہے یہ دیکھیں ادھر بھی جہاز ہی جہاز ہیں یہ چل رہا ہے بچوں کا جو میلات کا سلسلہ ایڈکیٹر کی طرف سے ہوا تھا وہ چل رہا ہے تو میں آپ کو آگے بھی لے کے چلتا ہوں بہت ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں یہ ادھر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جن کو جو اس میں جن کی کنٹیبیوشن نہیں تھی وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو اس میں شامل نہیں تھے وہ فیملییں بھی آئی ہیں انجوائے کر رہی ہیں تو ہم لوگ بھی آئے بچوں کے ساتھ تو سوچا کے چلیں ویڈیو بھی بناتے ہیں میوزیم کی یہ دیکھیں جہاز جسٹ اڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کون سے سن کیا یہ تو معلوم نہیں ہے مجھے اس کی اسٹری معلوم نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ جہاز دکھاتا ہوں اور بھی کچھ جہاز ہیں سر جی ایک اور جہاز آ گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پاکستان آرمی کا جہاز ہے یہ ہیلیکاپٹر ہے شاید یہ کیا کام لیتے ہیں اس سے یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ آرمی کے بہت سارے آرمی کے نیوی کے جہاز میں یہاں رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ کوئی جنگ میں شامل ہونے والا جہاز ہے یہ آپ کو ایک اور جہاز کی طرف دو کے چلتا ہوں یہاں تو یہی چیزیں رکھی نہیں ہیں کیونکہ یہ پی ایف کا ہے پاکستان ائر فورس کا یہ پارک بنا ہوا ہے اس میں یہ ایک اور ہیلیکاپٹر ہے یہ بہت پرانے ڈیزائن کے ہیلیکاپٹر ہیں پہلے یہ شاید کتنے سال پہلے یوز ہوتے تھے معلوم نہیں ہے یہ پاکستان ائر فورس کا ہے یہ پاکستان ائر فورس کا یہ ایک ہیلیکاپٹر ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک اور جہاز جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے تو پاکستان کا ہی جہاز لیکن یہ ایک ریڈ کراس بنا ہوا ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی زخمیوں کو لانے لے جانے کے لیے یا کوئی یہ بھی آرمی کے حوالے سے یہ یوز ہوتا ہوگا لیکن اس کی ہسٹری تو معلوم نہیں ہی ہمیں کوئی بھی یہ تو پکی بات ہے ہسٹری ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ بچے اور فیملی یہ پلی لینڈ بنا ہوا ہے اس میں بھی ایک جہاز کھڑا ہے یہ بہت بڑا پلی لینڈ انہوں نے پارک بنایا ہوا ہے جس میں ماشاءاللہ سارے جہاز یہ کھڑے ہیں ان کی ہسٹری تو معلوم نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کوئی بہت بڑا بوئنگ ٹائپ کا جہاز ہے جو جس میں تقریباً ایک سو اسی پسنجر بیٹھ سکتے اس جہاز کی ہسٹری معلوم نہیں کچھ لکھا بھی نہیں ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ یہ کونسا جہاز ہے یہ ایک اور آگیا جہاز یہ بھی شاید آرمی کا جہاز ہے اب یہ فائٹر ہے یا نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں پڑھ رہا کیونکہ پرانے جہاز ہیں یہ کھڑے کیوں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کی آرمی بہت مضبوط ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اصلے کے لحاظ سے بھی پاکستان کی اب تو اپنی منفیکسٹنگ ہے بہت سارے اتحار پاکستان خود کفیل ہے ان کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں حتی کہ جہاز تک بنانے میں اور ہمارے مزائل تو دنیا میں مانے ہوئے مزائل ہیں مزائلوں میں نمبر ون پہ آپ پاکستان سمجھ لیں مزائلوں کی فائٹ ہے تو پاکستان بہت آگئے ہمارے پاکستان کے کچھ مزائل ایسے ہیں جو پانچ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی چلتے ہیں اور اگر ان کو کوئی ہٹ کرے تو بارہ ٹکڑوں میں ہو جاتے ہیں بارہ ٹکڑوں میں ہونے کے بعد بارہ بارہ مزائل نکلتے ہیں ان میں سے ایک میں سے ماشاء اللہ پاک نے ہم کو بہت پاور دی ہوئی ہے ہم مسلمان سمجھے تو لیکن یہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہے لیڈر ہیں جو صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی جیبے بھرتے ہیں اپنی پراپورٹی گناتے ہیں اللہ پاک دعا کریں ہم کو کوئی اچھی اور ایسے جو ہمارے پاکستان کے وفادار ہوں اسلام کے وفادار ہوں ایسے ایسے لوگوں کو لے کے ہمارے اوپر حاکم تو اللہ کی خاص مہربانی ہوگی اور ہمارا پاکستان انشاءاللہ دنیا میں نمبر ون پہ ہوگا یہ اسلامی قلعہ کہلاتا ہے اور بے شک یہ اسلام کا قلعہ ہی ہے آج یہ میں پی ایف میوزیم میں آئی وی تھی اور یہاں پہ ملاد تھا بچوں کے سکول کا ہم نے کافی انجوائے کیا اور ہر چیز میں نے آپ کو یہاں تھوڑا وزٹ بھی کرایا چیزیں دکھائی یہاں بہت اچھے اچھے سٹالز لگے ہوئے تھے جس میں کپڑوں کے بھی سٹالز سے کاسمیٹکس کے سٹالز سے کھانے کے سٹالز سے بریانی تھی گول گپے تھے اور فرائز تھے ہلین تھی اور بچوں نے جو ہے وہ کافی انجوائے کیا شام ہو رہی ہے مغرب ہونے میں بس اب تھوڑا ہی وقت ہے زیادہ دس منٹ ریکھ رہے ہیں مغرب کی آزانوں میں اور اب ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا ادھر کے سائٹ پہ جھولے وغیرہ ہیں بچوں کو میں انجوائے کر رہا ہوں گی اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے اور تھوڑا جو بھی بچوں نے بولا وہ ہم کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر کے لیے نکلیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں مجھے دو میں یاد رکھیں وسلام یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک پورے پارک کا ویو دیا ہے بہت ہی بڑا پیارا خوبصورت ویل مینٹین پارک ہے یہ جا با جا انہوں نے جو ہے وہ موڈلز لگائے میں جہازوں کے جہاں پہ جہاز کھڑے میں جنگی جہاز بھی ہیں ہیلیکاپٹرز بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سب جہازوں کے کون سے موڈلز ہیں مجھے نہیں پتا مجھے اتنی اویرنس نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن تقریباً جو بھی جہاز ہمارے اس میں یوز ہوتا ہے ہمارے ملک میں جنگوں میں استعمال ہوتا ہے یا دوسرے کسی بھی کام میں استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے موڈلز آپ کو یہاں پی ایف میوزیم میں جو ہے وہ مل جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیبنز پنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں جس میں بریانی ہیں جوزز ہیں فروٹ جوز فریش چوز مل رہے ہیں یہاں پر بہت زبدیس خوبصورا سا فاؤنٹین نظر آیا ہے مجھے بڑا سٹائلس سا بنا ہے چل نہیں رہا ہے ابھی بند ہے میرے خال سے یہاں سے پانی نکلے گا اور یہ جگ میں سے گرے گا یہاں پر میرے خال سے نیا بنا ہے ابھی یہ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے بہت نائس ہے بہت بہت پیارا ہے بہت خوبصورت نائس نیٹ شام کا ٹائم ہو رہا ہے بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے یہاں سے پارک بڑا ہی کھول اور کام منظر ہے سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کی ازانیں ہونے والی ہیں لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں جھولے بھی یہاں پر چلے چل رہے ہیں کھانے کے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگ چائے بھی انجوائے کر رہے ہیں آئس کریم بھی ہے یہاں پر فرائز بھی ہیں مقاعدہ ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا ٹائپ جگہ بنائی دیا یہاں پر اچھا یہاں پر یہ ریڈار سسٹم بھی تھوڑا سا دکھایا ہے پوجیوں کو جو یوز ہوتا ہے جنگ میں ریڈار سسٹم دکھایا ہے میزائل دکھائے میں ہیں یہاں پر اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ چاند آسمان میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے انتہائی بہت مجھے پیارا لگ رہا ہے پتہ نہیں چودمی کا ہے نہیں ہے لیکن انتہائی خوبصورت چاند لگ رہا ہے اچھا یہ ہزمین صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں یہ چودمی کا نہیں ہے ابھی چودمی کے ہونے میں بھی اس میں دو تین دن باقی ہے تب یہ پورا راؤنڈ ہوگا باقال ان کے تو پھر یہ چودمی کا چاند ہوگا بہرحال یہ نیچے ہی ریڈار سسٹم ہے یہ میں جو آپ کو دراصل میں یہاں سے آپ کو کیپچر کروائے رہی تھی ریڈار سسٹم اور یہ موبائل یہ جو مطلب یہ جیسے کہلیں ایمبولنس ٹائپ یہ جنگوں میں استعمال ہوتی ہے جس میں اگر کسی کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ بلٹ پروف ہوتی ہے اور اس میں ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں پیچھے آپ کو ٹینگ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ میزائل ہے یہ میزائل ہے یہ میزائل ہے جو جگوں میں استعمال ہوتا ہے موسیقی بہت ہی کول اور کام اور خوبصورت شام ہے سورج دوب رہا ہے لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر سافت سکرہ سا محول ہے سکون والا ٹائم ہے کھانا پینہ انجوائے ہو رہا ہے لوگ جھولے انجوائے کر رہے ہیں کافی طرح کے کیابنز ہیں یہاں پر سٹالز ہیں جس میں بہت ساری کھانے پینے کی مذہب مذہب کی چیزیں بھل رہے ہیں مظر آ رہی ہے مظر مغرب کی ازان ہو گئی ہے مغرب پر ٹائم ہو رہا ہے اس وقت سے تھوڑا جھولوں کے چلنے میں دوڑ دیری ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا یہ چھٹ چھٹی سی کارز ہیں سامنے سپیڈی سپیڈ 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 بے سپیڈی ہے اور کارز ہیں اس پر چھٹ چھٹ سے بچوں کے لیے جسی دی سی دی کیسی روڈ پر چل رہی ہے اس طرح کی کارز بننے میں میں بہت تھک چکی ہوں اور ہم لوگ آج دھائی پونے تین بجے کے پی ایف میوزیم آئے تھے اور اس وقت شام کے تقریبا سب اچھے ہو رہے ہیں تین چار گھنٹوں سے ساڑھے تین گھنٹوں سے کنٹینیو ووک ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ دھائی کارز اور تقریبا ہر اچھے بڑے پارک میں جہاں پر بھی کوئی اچھا یہ اس طرح کا پارک بنتا ہے وہاں یہ دھائی کارز ضرور لگائی جاتی ہیں اور بڑا انجوائے ہوتا ہے ان کارز میں بہت تکرے مارتے ہیں ایک دوسرے کو اور بچانی ہوتی ہے اپنی گاڑی دوسرے کی گاڑی سے اثر وائز جو ٹکر لگتی ہے وہ بہت زبردست طریقے کی ٹکر ہوتی ہے ایک دم ایک جھٹکا آتا ہے تو یہ جب سے میں میرے خالصے جب سے میں نے ہول سمالہ ہے میں نے یہ ہر اچھے اور بڑے میوزیم میں ہر اچھے اور بڑے پارک میں جو ہے وہ یہ دیکھی ہیں کراچی کا تو تقریبا ہر اچھے اور بڑے پارک میں موجود ہوتی ہیں جہاں پر بھی جھولے وغیرہ اس طرح بچوں کے جو الیکٹرونکس جھولے ہیں وہ لگائے ہوئے ہوں وہاں یہاں وہاں پر یہ دوجنگ کارڈ بھی ضرور پائی جاتی ہے یہ ٹرینڈ تھوڑا شروع ہو میں جب میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات کروں بیس سال پتیس سال پہلے کی تو یہ کلیفٹن سے ٹرینڈ شروع ہوا یہ کلیفٹن میں دوجنگ کارڈ لگتی تھی جو کلیفٹن کا پہلے پلے لینڈ ہوا کرتا تھا اور پھر وہاں سے اتنی پیمس ہوئی اتنی پیمس ہوئی کہ یہ ہر اچھی اور بڑے جو ہے وہ پارک میں جہاں پر بھی الیکٹرونک جھولے لگتے ہیں وہاں یہ لگائی جاتی ہیں اور بچے اس میں بیٹھ کے بڑے بچے کیا بڑے بڑے بھی اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں یہ اب فنش ہو گیا ہے ایک دفعہ کی ٹین ختم ہو گئی ہے اب یہ دوسری دفعہ کی ٹین شروع ہوئی ہے مطلب ایک دفعہ بچے چلا چکے بڑے چلا چکے مطلب ایک دفعہ سب چلا چکے اب دوسری دفعہ یہ سٹارٹ ہوگا میں دکھاتی ہوں آپ کو دوسری دفعہ کیسے لوگ جو جلیل کے اپنی گاڑیاں پکڑتے ہیں اپنی اس طرح سلطہ رش بہت ہوتا ہے یہاں پر لائنے لگی بھی ہوتی ہیں تو ٹین بیٹ ٹین لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی چھوک سے اپنی چوائس سے اپنے لئے کوئی بگاڑی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ ہی شروع ہو گیا ہے لوگ کی چھنکوں پکار آپ کو سنائی دے رہی ہوگی کافی جو ہیں وہ لوگ چیغ کر رہے ہیں اس میں مجھے تو دیکھنے سے ہی ارچک کرانے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں بیٹھتے کیسے پتہ نہیں کیسے اس کو اتنا دل گردہ لے آتے ہیں اس میں بیٹھتے کا مجھے تو خالی دیکھ کے ہی تباک گھنگتا ہے میرا میں آپ کو تھوڑا سے اور بھی رائٹس دکھاتی ہوں یہاں پہ اور بھی بڑے مزی مزی کے رائٹس ہیں یہ ایک کریزی پلین ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس میں آپ بچوں کو بٹھائیے اوپر جائے گا نیچے آئے گا اوپر جائے گا نیچے آئے گا یہ کریزی پلین ہے اسی طرح اور انہوں نے یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے بنائے اس طرح کے بھی جس میں زیادہ یہ بھی بہت اچھے پیارہ سا رائٹ ہے اور بچے اس میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں زیادہ اونچا نیچا نہیں ہوتا اپنی جگہ پہ ہی بس اس میں ڈوریوں پہ یہ گھومتا رہتا ہے یہ سامنے یہ بہت ہی کوئی ڈیفرنٹ سا رائٹ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے جو ماں کو قریب جا کے دکھاتی ہو یہ اوکٹوپس ٹائپ بناوا ہے بہت ہی اٹریکٹ کیا وہ ہے اس رائٹ نے پورے جو ہے وہ محول کو اٹریکٹ کیا بڑا یہ انہوں نے الیکٹرک کا بنایا ہے لیکن دور سے بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہے اس کے ہلتے ہوئے یہ جو جو بھی ہوتی ہے اس کے جو بھی اس کا پارٹس ہی جو ہل رہے ہیں بہت ہی ایسے ایسے فیل ہو رہا ہے جسا اوریجنال دور سا دیکھیں ایسے لگ رہا ہے اوریجنال اس کے نیچے بھی یہ اس طرح کا رائیڈ ہے جس میں بیٹھ گھومتے ہیں اور یہ اوپر لکھے جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اگر میرے یہ چل گیا تو میں آپ لوگ کو یہ ضرور دکھاؤں گی کہ یہ کیسے چلتا ہے باکی کافی اٹریکٹیو وہ ہے تمام رائیڈز میں کافی اٹریکٹیو نظر آ رہے چھوٹے بچوں کی چھوٹے چھوٹے سی پلین ہے اور بچے سکون سے بیٹھ رہے ہیں اور یہ پلین سکون سے اوڑ رہے ہیں آرام سے بچے اس کو رائش دے رہے کوئی چیز کو کھار نہیں پوری جو پارک ہے اس میں یہ جو پلین پارک بنا ہے اچھا view پیش کر رہے ہیں انہوں نے ایک ڈیفرنس کو ڈال کے اپٹو پس کو ڈال کے تھوڑا ہوریبل ٹائپ کا بنایا رائیڈ نا ڈیفرن لک دے رائیڈ یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے چھوٹے بچوں کے لیے سمپلی گھوم رہی ہیں کارز اور بیچ میں ایک روکٹ ٹائپ کا انہوں نے ایسے نکالا ہوئے یہ بھی ڈیفرنس بنانے کی کوشش کی ہے یہ کارز ہلکے ہلکے نیچے اوپر ہوتی ہیں اور بچے اس پہ انجوائے کرتے ہیں انجوائے کیا ہے اور بہت ملزا آیا ہے دیفرنس طریقے کے پہ رائٹس تھے اور ابھی تک آپ کو شہروں کی آواز یں شاہد میرے پیچھے سے آ رہی ہوں گی بہلا آپ پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بس سلام بہت تھک گئے ہیں شام ہو گئی ہے آرمون سات بچ گئے ہیں ہم لوگ کچھ کھائیں گے یہاں سے اور پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلیں گے بچوں کا زیادہ مو جو ہے یہاں پر حلیم بھی بریانی بھی ہے گل گپپے ہیں دیکھیں اب بچے کیا لیتے ہیں بچے موسیقی